پتھان شخص یعنی کہ پختون برادی کا شخص بھی ساتھ ملا ہوئے جو مٹنگیں ارینج کرواتا ہے پشتوں میں ان کو سوہانے خواب دکھاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہے خوش رہے آباد رہے سلامت رہے اور ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں تھک بازوں بہروپیوں فراڈیوں اور لٹیروں سے بھی بچ کے رہیں ناظرین آج ہمارا پروگرام ہوگا چار کمپنیز کے اوپر چار نصر بازوں کے اوپر چار فراڈیوں کے اوپر چار لٹیروں کے اوپر اور ان لٹیروں کے آگے جو فرنٹ مین ہیں ان کے اوپر آپ کو معلوم ہے کہ حال ہی میں آئی ایس ایم مارٹ نے ایک بہت بڑا سکیم کیا ہے آئی ایس ایم مارٹ کے ابھی تک جو انویسٹر سے ان کو پرافٹ تو کیا ان کا کیپٹل بھی ان کو بھی واپس نہیں ملا اس کے ساتھ ساتھ پی ای سی کی بات کریں گے جو پی ای سی کمپنی لانچ ہوئی تھی سے فور احمان خان نیازی نے دعویٰ کیا تھا پھر اس میں کمبر زہدی صاحب گھسے انہوں نے کہا جی صدیوں کا بزنس ہے نسلوں کا بزنس ہے کہاں گیا کمبر زہدی صاحب وہ بزنس پھر عابد چوہان ہو گیا سلیم جرمت ہو گیا دیگر جو اور ان کے رائٹ لیفٹ ہیں جن میں مدسر ہے شاید ہے فاروق چودری ہے یہ فاروق چودری کی آپ کو تو حقیقت پتا ہے زائد خان ہے دیگر اور کہیں کرتا درتے ہیں ان کے اوپر بات کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو بتائیں گے کہ سمارٹ گروپ آف کمپنیز کے مالک نوید اختر نے اپنا دفتر بند کر دیا ہے کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اب ان کے دفتر کے اوپر ایف ای اے کا ریڈ ہونا ہے تو انہوں نے دفتر کو تالے لگا کر وہ اب انڈرگراؤنڈ ہو چکے ہیں اس حوالے سے آپ کو بڑی بریکنگ بھی دیں گے کہ نوید اختر کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے جو بڑے انعام بڑے منافع کا لالہ دے رہا ہے کیونکہ نوید اختر کے جو لیفٹ اور رائٹ تھے امران کیانی سپیشلی امران کیانی اور نوید اختر کی بھی آپس میں لڑائی ہو چکی ہے اور شدید قسم کی جو ہے لڑائی ہوئی ہے غلیز الفاظ کا استعمال بھی کیا گیا ہے وہ آپ کو آگے چل کے بتائیں گے کہ کیا ہوا ہے کون کس کے گتموں میں گر رہا ہے کون کتنے پیسوں کا تقاضہ کر رہا ہے پھر آپ کو اس کے علاوہ بتا دیں کہ آئی ایس ایم مارک ہو گیا سمارٹ گروپ ہو گیا ایس کے گروپ ہو گیا دیگر اور کئی بلکہ اب تو ایک اور ایسی کمپنی بھی آئی ہے کہ جو سٹاک ایکسچینج کے نام پر پاکستانی عوام کو لوٹ رہی ہے اس کمپنی کی حقیقت آپ کو بتاؤں گا وہ کمپنی والا دعویٰ کرتا ہے کہ آپ اگر دس ہزار پیہ لگائیں تو دو سے تین ماہ میں آپ کو ساڑھے تین ہزار سے چھ ہزار پروفٹ ملے گا یعنی کہ انہوں نے اب یہ تو ڈبل شاہ تھے وہ کیا پتہ پانچ ان میں سے نکلیں ایسے سے نصر باز ہیں خیر ہم النافع کے اوپر بھی بات کریں گے جو پروپٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو چونہ لگا رہے ہیں النافع والوں کا جو دفتر تھا وہ بھی بند ہو چکے ہیں ان کے جو مالک ہیں ڈاکٹر عرفان ہو گیا کیسر نواز ہو گیا ملک وسیم ہو گیا عمر ہو گیا انہوں نے اپنے نمبر بھی بند کر دی ہیں اب وہ چھپتے پھر رہے ہیں جن لوگوں سے انہوں نے انویسمنٹ اٹھائی تھی سب سے پہلے ہم بات کریں گے آئی ایس ایم مارڈ کی کیونکہ حال ہی میں آئی ایس ایم مارڈ کے مالک شوکت مروت جو کیپٹن ریٹائرڈ ہیں انہوں نے ایک ہاتھ مارا ہے بہت بڑا نوسربازی انہوں نے پاکستانی عوام سے کی ہے ہم تو پہلے دن سے یہ کہتے تھے کہ جو کمپنی آپ کو ریٹرن اون انویسمنٹ دے گی انہوں نے سکیم کرنا ہے لیکن شوکت مروت کے جو لیفٹ رائیڈ کے لوگ تھے جو شوکت مروت کی ٹی سی کرتے تھے انہوں نے ہمیں غلیز الفاظ کا ہمارے لیے انہوں نے چناؤ کیا اور اب صورتحال یہ آ چکی ہے کہ شوکت مروت خود بول اٹھا ہے کہ اس نے اپنی کمپنی بند کر دیا ہے شوکت مروت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ اسلام آدھ ہائی کورٹ میں بھی گیا وہاں پہ بھی کیسز چل رہے ہیں لیکن ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ جوٹ جو ہے ایک جوٹ کو چھپانے کے لیے دس جوٹ بولنے پڑتے ہیں اور سچ ایک اٹل حقیقت ہے جس نے کھل کر سامنے آنا ہوتا ہے وہ کھل کر سامنے آ چکی ہے اب کہاں گیا ان کا وہ بزنس کہاں پہ گیا وہ ای کامرس کا سسٹم کہاں پہ گئی وہ ٹریڈنگ سب کچھ ملیا میٹ ہو چکا شوکت مروت آپ کو پیسے واپس نہیں کرے گا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے ایف ای ای سائبر کرائم سل میں اپلیکیشن دینی ہے آپ نے ایس سی پی میں اپلیکیشن دینی ہے اور آپ نے نیب میں اپلیکیشن دینی ہے آپ کا کیپٹل آپ کو لازمی واپس ملے گا یہ میرا دعویٰ ہے آپ نوٹ کر لیجیگا اب یہاں میں کچھ لوگ کہیں گے جی بی فور یو کے لوگوں کو ابیدہ ان کا کیپٹل واپس نہیں ملا تو بی فور یو کا کیس چل رہا ہے اس کا ٹرائل تقریبا ہتمی مراحل میں داخل ہو چکا ہے اب یادو سیفور رحمان خان نیازی جس طرح ان کا ایک چچا خام خواہ راجہ ریاض تھا وہ بڑے دعویٰ کرتا تھا آپ دیکھ لیجیگا کہ سیفور رحمان خان نیازی کو اسلامباد کی اتصاب عدالت سے سزا ہوگی کیونکہ ایک سو اکیس ارب روپے کا یہ فراڈ ہے اب جو آئی ایس ایم مارڈ کے حوالے سے آپ کو پہلے بتا دیں وہ کہاں پہ گئی جو انڈیسٹرلس تھے یا کارخانے لگا رہے تھے وہ سارے کہاں پہ گئے میرا سوال ہے شوکت مروت سے کہ ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ آپ فراڈ کریں گے آپ نے کہا جی میں انویسمنٹ نہیں لیتا پھر آپ نے ایک وائس نوٹ جاری کیا اس میں آپ نے خود کہا کہ آپ انویسمنٹ وصول کرتے تھے اب یہاں پہ جو انویسٹرز ہیں ان کو یہ چاہیے کہ وہ ایف ای ای سائبر کرائیم سیل نیب اور ایس ای سی پی میں شوکت مروت کے خلاف درخواست نہیں دے تاکہ ان کا کیپٹل ان کو واپس مل سکے آتے ہیں سمارٹ گروپ کے اوپر ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ سمارٹ گروپ والے سولان دسمبر کو میریٹ ہوتل اسلامباد میں ایک ایونٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس حوالے سے آپ ان کو اسلامباد انتظامیہ کے جانب سے بھی نوید اختر کو کال چلی گئی ہے ہوتا وہ اس آفیس کو تعلیٰ لگا دیا گیا ہے نوید اختر کو معلوم پڑ چکا ہے کہ اب ایف ای ای سائبر کرائیم سیل اس کے پیچھے پڑ چکی ہے لیکن یہاں پہ آپ کو ایک بات بتا دیں کہ نوید اختر اور عمران کیانی کی آپس میں سر جنگ شروع ہو چکی ہے عمران کیانی کیونکہ وہ خود ایک نوصر باز ہے تو اس نے نوصر بازی کر کے نوید اختر کو اپنے جال میں پسایا تھا اس کو کہا تھا ہم انویسمنٹ لیں گے اور آپ کو رات و رات عربتی کرا دیں گے لیکن اب نوید اختر اور عمران کیانی اس وجہ سے سر جنگ کر رہے ہیں کہ نوید اختر کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ تو ایک معصوم شریف شہری تھا ان نوصر بازوں کے چکر میں پڑ کے اس نے اپنا نام خراب کر دیا نوید اختر کہتا ہے کہ وہ چارٹڈ اکاؤنٹنٹ ہے لیکن اس نے کمپنیز ایکٹ نہیں پڑا اور وہ نوصر بازوں کی باتوں میں آکے اس نے کمپنی لانچ کر دی پھر ملک نوید ملا پھر آمر بشیر ملا اور دیگر ان کے ساتھ ملتے رہے ناظم رجبود جیسے نوصر باز ملتے رہے اور اب صورتحال یہ ہے کہ نوید اختر مو چھپاتا پھر رہا ہے کہ کسی طریقے سے اس کو کوئی سیف ملے تاکہ وہ پاکستان سے بھاگے اور عمران کیانی یہ چاہتا ہے کہ اس نے جو انویسمنٹ اٹھوائی تھی اس کو وہ رقم ملے اب ان دونوں کی سرجنگ میں ہونا کیا ہے جو نقصان ہوگا وہ اس معصوم مجبور انویسٹر کا ہوگا جس نے اس آس امید کے ساتھ پیسہ لگایا تھا کہ اس کو پرافٹ ملے گا ابھی سولہ دسمبر ہونے دے آپ کو بڑی بڑی خوش خبرییں سنائیں گے پھر آپ دیکھنے کہ پی ای سی پارٹنری کامرس آیا اس میں سیفور احمان خان نیازی نے اپنا وائس نوٹ جاری کیا کہ یہ کمپنی اس کی ہے پھر اس میں جو آپ کے قادری صاحب ہیں کمرزہدی صاحب انہوں نے وائس نوٹ کیا جی کہ یہ اتنا بڑی کمپنی ہے کہ یہ نسلیں جو ہیں وہ تار دے گی پھر ان کے ساتھ آبی چوہان جیسے نوصر باز ملے سلیم جرمت جیسے نوصر باز ملے پھر عالم شیر ہو گیا مدسر ہو گیا شاید ہو گیا فاروق چودری ہو گیا اور زائد خان ہو گیا ان نوصر بازوں نے اب یہ کیا کہ جو پی ای سی نے سکیم کرنا تھا وہ تو وہ کر چکی اب جو انویسٹر ہے آلریڈی بی فور یو کا ڈسا ہوا تھا پھر کیش وقت میں ڈسنے ہوا اور اب پی ای سی میں ڈسنے ہو چکا پارٹنر ای کامرز کے نام پر انہوں نے لوگوں کو بے وقوف بنایا لوگوں کی جمع پونجی پر ایشی مار رہے ہیں کمرزہدی صاحب اب کوئی وائس نوٹ کرے نا پی ای سی کے خلاف اب کوئی وائس نوٹ کرے نا متاثرین کے خلاف کیونکہ پہلے بھی آپ کے اوپر الیگیشن لگا تھا بی فور یو کی جو کمیٹی بنائی گی تھی اس میں آپ نے بھی پیسے کھائے تھے آپ کے ساتھ جو سلیم ہے یا جو اور دیگر لوگ فاروق چودری جیسے لوگ انہوں نے مل کے دس دس بی بیس لاکھ روپیہ لیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پی ای سی کا جو سکیم ہے اس میں آپ شامل ہیں آپ نے بھی پیسے کھائے ہیں دیکھتے ہیں کہ آپ انویسٹر کے حق میں کس حد تک جاتے ہیں پھر آپ دیکھ لیں کہ النافع گروپ آیا جس کے جو ڈاکٹر عرفان ہے کیسر نواز ہے ملک وسیم ہے عمر ہے پراپٹی کے نام پر پاکستانی عوام کو بے وقوف بنا رہے ہیں دفتر اپنے بند کر دی ہیں ان نوصر بازوں نے موبائل نمبر اپنے بند کر دی ہیں اب چھپتے پھر رہے ہیں کہ جو انویسٹر ہیں آلریڈی آپ کو معلوم ہے کہ کیسر نواز سے گاڑی چھینی گی تھی اس معصوم انویسٹر نے خریدی تھی جس نے اپنا پچاس لاکھ رپیہ انویسٹمنٹ کیا تھا اس نوصر باز کے پاس اب کیسر نواز انشاءاللہ آپ بہت جلس لاکھوں کے پیچھے ہوگے کال انشاءاللہ ناظرین ہم السفہ گروپ کے اوپر پروگرام کریں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ ملک توقیر آوان جیسا نوصر باز فراڈی اس کے ساتھ کون کون سے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ کس طرح کی نوصر بازی کر رہے ہیں کی پی میں کون سے لوگ انہوں نے ٹارگٹ کی ہوئے ہیں اور ان کے ساتھ ایک پتھان شخص یعنی کہ ایک پختون برادی کا شخص بھی ساتھ ملا ہوا ہے جو مٹنگیں ارینج کرواتا ہے پشتوں میں ان کو سوہانے خواب دکھاتا ہے اور ملک توقیر آوان کے مطلق بہت سی اور حقیقت اور اس کے فرنٹ مین کی حقیقت انشاءاللہ کل کے پروگرام میں ضرور بتائیں گے اگلے پروگرام تک لیں اپنے مذبان طاہر نصر کو اجازت دیجئے